الحمدللہ رب العالمين والصلاة السلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قصہ حضرت رقیہ علیہ السلام کا پچھلی ویڈیو میں ہم نے آقا صلی اللہ علیہ السلام کی صحابہ دادی میں آپ کی سب سے بڑی صحابہ دادی سیدہ زینب علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا اس بار ہم سیدہ رقیہ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عالم کی دوسری صحابہ دادی ہیں اس پر سب کی ایک رائے ہے کہ حضرت زینب علیہ السلام سب صحابہ دادیوں سے بڑی تھی ان کے بعد حضرت امی قلسم اور سیدہ رقیہ علیہ السلام ان دونوں میں آپس میں کونسی بڑی تھی اس میں صیرت لکھنے والوں میں ایک رائے نہیں ہے بہرحال یہ دونوں بہنیں اپنی بہن سیدہ زینب سے چھوٹی تھی ان دونوں بہنوں کا نکاح ابو لہب کے بیٹے اتبا اور اتبا سے آخہ صلی اللہ علیہ السلام نے کر دیا تھا سیدہ رقیہ کا نکاح اتبا سے اور سیدہ امی قلسم کا نکاح اتبا سے ہوا تھا ابھی صرف نکاح ہی ہوا تھا رق سے نہیں ہو پائی تھی کی قرآن مجید کی صورت تبت یدہ ابی لہب نازل ہوئی اتری جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی جمیلہ کی برائی مذہمت کی گئی برائی کی گئی تھی اور ان کے دوزخ میں جانے کی خبر دی گئی جب یہ صورت مبارکہ اتری تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کی محمد صلی اللہ علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دو ورنہ تم سے میرا کوئی واسطہ نہیں رہے گا ابو لہب کی بیوی امی جمیلہ نے بھی بیٹوں سے کہہ دیا کہ دونوں لڑکیاں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کی صحابتہ دیا ال آیاز باللہ یعنی بددین ہو گئی اس لئے ان کو طلاق دے دو چنانچہ دونوں لڑکوں نے ماں باپ کے کہنے پر عمل کر کے طلاق دے دی جب آقا صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی صحابتہ دی حضرت رقیہ کا نکاح عطبہ سے کر دیا تو اس کی خبر حضرت عثمان کو لگی وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس خبر سے ان کو بہت دکھ ہوا اور یہ حسرت ہوئی کہ ایک آش میرا نکاح محمد صلی اللہ علیہ السلام کی صحابتہ دی رقیہ سے ہو جاتا یہ سوچتے ہوئے آپ اپنی خالہ سیدہ سودہ کے پاس پہنچے اور ان سے تذکرہ کیا خالہ جان نے ان کو اسلام پر ابھارا وہاں سے چل کر سیدہ ابوبکر کے پاس آئے اور ان کو اپنی خالہ کی باتیں بتائیں جو انہوں نے اسلام پر ابھارنے کے لئے کہیں تھی سیدہ ابوبکر صدیق نے ان کی باتوں کو سراتے ہوئے خود بھی اسلام کی دعوت پیش کی اور فرمایا افسوس اے عثمان اب تک حق کی دعوت تم نے خبول نہیں کی تم تو ہوشیار اور سمجدار آدمی ہو اق اور باطل کو پہچان سکتے ہو یہ بت جن کو تمہاری خوام پھوچتی ہے کیا گونگے پتھر نہیں ہیں جو نہ سنتے نہ دیکھتے اور نہ نافع پہنچا سکتے اور نہ ہی نقصان یہ سن کر سیدہ عثمان نے جواب دیا کہ بے شک آپ نے سچ کہا ہے یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ سید عالم حضرت مولا علی مشکل کشاہ کے ساتھ ساتھ تشریف لائے اور سیدہ عثمان نے آپ کے سامنے اسلام قبول کر لیا انہی دنوں میں ابو لہب کے بیٹوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ زادیوں کو طلاق دے دی تھی اس لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ کا نکاح سیدہ عثمان سے کر دیا اس سے معلوم ہوتا ہے سیدہ رقیہ حضرت امہ کلسن سے بڑی تھی دونوں کو ایک ساتھ طلاق ہوئی تھی ظاہری طور پر عقل یہی کہتی ہے کہ پہلے بڑی بیٹی کی شادی ہوگی مشرق اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی تدبیریں کرتے جا رہے تھے ان ظالموں نے خدا واحد لا شرک کے پرستاروں کو اتنا ستایا کہ اپنے دین کی سلامتی اور جان کی حفاظت کے لیے ان لوگوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا سلمانوں کی ایک جماعت وطن چھوڑ کر حبشہ چلی گئی اس میں حضرت عثمان بھی شرک تھے سیدہ عثمان نے اپنی بیوی بنت سید البشر حضرت قیہ کو ساتھ لے کر حبشہ کو ہجرت کی تھی سیدہ عثمان اپنی عزتدار بیوی کے ساتھ حبشہ کو روان ہوا ہے تو کئی دن تک آخا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خیر خبر نہ ملی آپ اس فکر میں مکہ معظمہ سے باہر آ کر مسافروں سے معلوم فرماتے تھے ایک دن ایک عورت نے کہا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے اس کا جواب سن کر آخا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان کا ساتھی ہے بے شک لوت کے بعد عثمان جس سے پہلا مہاجر ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ حجرت کی ان دونوں کے ساتھ کچھ مسلمان مرد عورتے بھی تھے جب یہ لوگ حبشہ پہنچ گئے تو وہاں یہ خبر ملی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں اور اسلام کا غلبہ ہو گیا یہ خبر سے یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن کو واپس لوٹے لیکن مکہ معظمہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط ہے اور پہلے سے بھی زیادہ تکلیف ہے مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں یہ سن کر بہت دکھ ہوا پھر ان میں سے کچھ لوگ وہیں سے حبشہ کی اور وہ واپس چلے گئے پہلی حجرت کے بعد ایک بڑی جماعت نے جس میں تراسی مرد یعنی اٹی تھری مرد اور اٹھارہ عورتیں بتائی جاتی ہیں پہلے حجرت حبشہ کی حجرت اولہ اور دوسری حجرت حبشہ کی حجرت ثانیہ کا اعلاتی ہے کچھ آساب نے حبشہ کو دونوں حجرتیں کی اور کچھ نے صرف ایک حجرت کی سیدنا عثمان نے اپنی بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ دونوں بار حبشہ کو حجرت کی دوسری بار دونوں حضرت عثمان اور حضرت رقیہ حجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے پھر وہاں سے مکہ معظمہ تشریف لے آئے اور اس کے بعد مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ حجرت کی آپ کی اولادیں سیدہ رقیہ کے پیٹ سے صرف ایک صاحبزادہ پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا اس صاحبزادہ کی پیدائش حبشہ میں ہوئی تھی سیدنا عثمان کے ایک صاحبزادہ کے نام اسلام سے پہلے عبداللہ تھا اس کی وجہ سے ابو عبداللہ کنیت تھی پھر جب سیدہ رقیہ سے صاحبزادہ پیدا ہوا تو اس کا نام عبداللہ تجویز کیا اور اپنی کنیت ابو عبداللہ کا باقی رکھی اس صاحبزادہ نے چھ سال کی عمر پائی اور جماع دیالولہ سن چار ہجری میں وفات پائی حضرت سیدہ عالم نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی اور سیدہ عثمان نے قبر میں اتارا وفات کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک مرغے نے ان کے آنکھ میں ٹھینگ مار دی تھا جس کی وجہ سے چہرے پر ورم آ گیا تھا ملد نے ترقی کی یہاں تک کہ ان کا انتخال ہو گیا سیدہ عبداللہ کے بعد سیدہ رقیہ کے پیٹ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی سیدہ رقیہ نے دو ہجری میں وفات پائی یہ بدرکی لڑائی کا دمانہ تھا حضور اقدس جب بدرکی لڑائی کے لئے روانہ ہوئے تو سیدہ رقیہ بیمار تھی ان کی دیکھ بال کے لئے سیدہ عثمان کو چھوڑ کر روانہ ہوئے اور چونکہ آپ کی ارشاد سے انہوں نے بدرکی لڑائی کی شرکت سے محرومی منظور کی تھی اسی لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک لڑائی میں آپ کو شریک ہی مانا اور غنیمت مال میں ان کو حصہ بھی لگایا جس دن حضرت زید بن حریصہ جید کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ پہنچے اس دن حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نے وفات پائی ابھی ان کو دفن کر ہی رہے تھے کہ اللہ اکبر کے آواز آئی حضرت عثمان نے حاضر لوگوں سے پوچھا کہ یہ تکبیر کیسی ہے لوگوں نے توجہ سے دیکھا تو نظر آیا کہ حضرت زید بن حریصہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنے پر سوار ہیں اور بدر کی لڑائی سے مشرقوں کی حال اور مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری لے کر آئے ہیں سیدہ رقیہ کے مبارک جسم پر جلنے والے بھابولے اور گھاؤ پڑ گئے تھے اسی مرض میں وفات پائی مصطفیٰ جان رحمت سید عالم سید کونین بدر کی لڑائی میں شرکت اور مشغولیت کی وجہ سے ان کے دفن میں شرک نہ ہو سکے تھے